ہیلو فرنز ویلکم بیک ٹو مائے چانل دوستو یوٹیوب ایکاؤنٹس کافی زیادہ آج کل ہیک بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور جیسے ہی آپ کوئی بھی ویڈیو ڈالتے ہیں آپ کو ٹیم ٹام اس طرح کے ایکاؤنٹ سے آپ کو کمنٹ آٹومیٹک مل جاتا ہے کہ ارے آپ نے بہت اچھا ویڈیو ڈالا چلیے فرنز بنتے ہیں یا اوکے کنیک کرتے ہیں اس طرح کے میسجز مل جاتے ہیں یہ سب آپ کے ایکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی ایک کوشش ہے تو چلیے ہم بتاتا ہوں کہ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آپ کس طرح اپنے یوٹیوب ایکاؤنٹ میں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے اگر آپ کا پاسورڈ کوئی ہیکر اگر نکال بھی لیتا ہے کسی طرح سے چاہے آپ نے براوزر میں سیف کر کے رکھا ہو کرو میں یا کسی اور چیز میں تو اگر آپ کا پاسورڈ اس کے پہنچ بھی جائے گا تو ابھی وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں لاغ ان نہیں کر پائے گا چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن اپنے یوٹی تو کیسے جانیں گے اور ہاں گھنٹی ضرور دبائیے گا نہیں تو اگلا ویڈیو ضرور مس کر دیں گے تو دوستو آج چکے ہم لوگ اپنی کمپیوٹر سکرین پر کمپیوٹر سکرین پر کروم براوزر کھولیں گے اور کروم براوزر کھولنے کا دوپر لکھیں گے youtube.com دوستو موبائل سے بھی آپ یہی کام سیم کر سکتے ہیں اپنا chrome براوزر کھول کے اور ڈسٹوپ سائٹ اوپن کر کے اور youtube کھولنے کے بعد اوپر دوستو آپ کو سائنن ملے گا یہ آپ کی پروفائل پچھے ملے گی سائنن کر جائیے اپنے ایکاونٹ میں یا پھر دوستو پروفائل پچھے پر ٹچ کریے اس کے بعد اور youtube سٹوڈیو پر آ جائیے youtube سٹوڈیو کھولنے کے اوپر ایک میسج آپ کو مل رہا ہے کہ in appropriate comments جو spamming والے comments ہوتے ہیں وہ سب آپ youtube میں review کے لئے آپ کے لئے رکے رہیں گے تب ہی وہ approve ہو سکتے ہیں چلیئے اسے dismiss کر دیتے ہیں اب دیکھیں بتا رہا ہے کہ آپ کا account جو greater risk پر ہے کیونکہ آپ کے two step verification on نہیں ہے تو چلیئے اسے get started پر دوستو ٹچ کرتے ہیں یہاں کے ارابہ profile picture پر جا کے settings میں جا کے بھی اس page پر آپ آ سکتے ہیں یہاں دیکھیں بتا جا رہا ہے کہ اگر آپ two step verification on کر دیتے ہیں ایکسٹرا layer of security مل جاتی ہے اور کسی کے پاس اگر آپ کا password آ بھی جائے گا تو بھی وہ login نہیں کر پائے گا get started پر دوستو میں نے touch کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے اسی gmail account سے login کرنا ہے جس سے آپ کا youtube channel بنا ہوا ہے تو gmail account بنے والا select کر دیا password ڈال دیا ہے password ڈالنے کے بعد دوستو login کر گئے ہیں اس account میں دوبارہ ایک بار یہ verification ایک ترے کا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں دونوں میرے mobile دیکھ رہے ہیں mobile میں مجھے problem نہیں چاہیے مجھے چاہیے جو sms سے code آتا ہے مجھے اس طرح کا security add کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا secure زیادہ رہے تو چلیے اب یہاں پہ میں نے select کر دیا ہے اب یہاں پہ اپنا country code select کر دوں گا plus 91 اور اپنا mobile number میں select کر دیتا ہوں mobile number میں نے type کر دیا mobile number type کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ next پہ touch کریں گے next پہ touch کرنے کے بعد دوستو ایک sms code آئے گا میں نے یہاں پہ type کر دیا ہے type کرنے گا پھر سے next کر دیں گے اور دیکھیں اب میسیج ملا ہے کہ اب آپ ریڈی ہیں two step on کرنے کے لئے turn on پہ touch کریں گے turn on پہ دوستو میں یہاں پہ دیکھیں touch کر دیتا ہوں اور two step verification دوستو on ہو گیا ہے on ہو گیا ہے دیکھیں اوپر blue button turn off بھی ملا ہے اگر آپ بابش میں چاہیں تو آپ off کر سکتے ہیں plus دیکھیں google prompt add google prompt کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے mobile پہ yes کا message flash on لگے گا تو مجھے وہ ابھی نہیں کرنا ہے یہاں دیکھیں revoke all بھی دکھ رہا ہے یہاں سے آپ اپنی ساری connected devices ہٹا سکتے ہیں اپنے google account سے تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو آشک کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ کام کر رہا ہوگا اور ہمیشہ اگر آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کے لئے ویڈیو کام کرتا تو اس ویڈیو کو like کر دیجئے share کر دیجئے اور میرے دونوں چینلز ٹیکنو تپن اور تپن گپتہ دونوں کا link دوسٹو description میں آ رہا ہے دونوں کو جبور subscribe کر لیجئے اور bell icon کو بھی press کر کے notification کو all کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے اس طرح کے interesting ویڈیوز اکثر لے کر کے آتا رہتا ہوں تو دوستو آدھی کے لئے اپنائی thanks for watching bye bye